ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ آج ہم لوگ ایجی میک مائی ٹریپ کی بات کریں گے ایجی میک پلینر اور یہ ایجو کا آفی نیچے گرفت بریک آؤٹ کیا ہے مطلب نیچے آرہا 48.6 بہت ساری لوگ سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا کریں آہ اس لیول کے سائٹالیس پہ 65 پہ سے اور ان کا اسٹوپ لاؤس ہیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہمیں اس اسٹوپ میں کیا کرنا چاہیے ڈرنے والی کوئی بات ہے نہیں بھی آر ٹھیک ہے یہ اسٹوپ اس کا فانڈرمنٹلی بہت ہی سٹرون کمپنی ہے اس کا بجنس بہت ہی سٹرون ہے تو اگر آپ کو اس اسٹوپ میں دکھو یہ اگر کہ یہاں پہ سپورٹ لے گئی سپورٹ لے گئی سپورٹ لے گئی سپورٹ لے گئی سپورٹ لے گا اگر چواریس روپے کے نیچے جاتا یہ اسٹوپ تو جائد سی بات ہے ویکنس ہو جائے گا اس اسٹوپ اندر ہو سکتا ہے یہ اسٹوپ 37 اور پھر 30 کے لیول میں آ جائے چواریس روپے کے لیول ٹوٹتے ہی تو آپ ایک کام کر سکتے ہو اس بہو بہو چواریس روپے کے رینج میں خرید سکتے ہو ٹھیک ہے خرید کر کے چل سکتے بائی کر کے چل سکتے ہو اور اسٹوپ لوس کیا لگا سکتے ہو بے آلیس روپے 27 پیسے کا اسٹوپ لوس لگا ہو اگر یہ ہٹ کرتا ہے اسٹوپ لوس بے آلیس روپے 27 پیسے سو لے بے آلیس روپے کام سیدھا سیدھی آپ اسٹوپ لوس لگا ہو ہٹ کرتے ہی آپ بہار نکل جاؤ ویٹ کرو اس ٹارگیٹ کے لیے نیچے آنے کے لیے 38 روپے اور 30 روپے جیسے 30 روپے کے لیول میں آتا ہے 30 32 روپے کے رینج میں جیسے تھا اس کے بعد آپ پھر دوبارہ ہنٹری کر کے چل سکتے ہو کیونکہ یہ ملٹی بیگاری سٹوک ہے بہت اچھا فیچر میں ملٹی بیگاری سٹوک سابط ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا فنڈیمنٹل بہت ہی ساندار ہے بیجنس پلان بہت بڑی ہے سمجھو گے ایجی مائی ٹی پلانر تو اس ڈشٹوں میں بس اتنا ہی ہے زیادہ کچھ ہے نہیں ابھی آپ کو ڈھڑنے والی کوئی بات ہے نہیں کیونکہ ابھی ان کے پاس 44 روپے 64 44 80 پیسے 70 پیسے کی رینج میں ان کا سپورٹ ہے سپورٹ ہے اور سپورٹ کو ٹچ کرنے آئے گا اگر کہیں آپ یہاں بائی کر لیتے ہو ٹھیک ہے یہاں بائی کرتے ہیں 44 پیسے 70 پیسے کے بھاو میں تو ہو سکتا ہے یہ اگر وہاں سے ریورٹ شرل دکھلائے اوپر کی طرح تو وہ سمجھ سکتے ہو یہ آپ کو 30% 30% کا ریٹن دکھلا سکتا ہے وہاں سے 56 روپے کے لیے یہ پھر دوبارہ تیار ہو سکتا یہ ایسٹوک تو آپ کو ہو سکتا ہے 25% کا ریٹن بنا کر دے کم ٹائم کا اندر ایک آد دو مہینے کا اندر اور اگر وہاں سے نیچے کی طرف breakout کرتا ہے اگر آپ نے تو 16% کا loss دکھلا جائے گا یہ ایسٹوک آپ کو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بس یہ کرنا ہے کی اس کا اسٹوپ loss لگانا 42 روپے کا چاہتا ہے 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 ایجی مائی ٹریپ لینر کے اندر تو ڈڑنے والی کوئی بات ہے نہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویگنے سے زیادہ منا جائے گا اسٹوک بہت زیادہ نیچے آ جائے گا زیادہ نیچے آنے کا چانس تو ہے بہت کب ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے اسٹوپ لوس کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے کلیر کر دیا ہے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا ایسٹوپ لوس سے سپورٹ بائی کہاں کرنا 44 روپے کے رینج میں اگر اوپر کے رینج میں بائی کی ہو تو یہاں ایپریج کرو 42 روپے کا سٹوپ لوس لگاؤ اور یہ آپ کا ٹارگیٹ رہے گا 56 روپے 54 روپے کا اگر آپ کا سٹوپ لوس ہو چکا ہے تو ویٹ کرو 44 روپے کے رینج تک 44 روپے 70 پیسے کے رینج تک ویٹ کرو اگر 44 روپے کے نیچے بریک آؤٹ کرتا ہے تب پھر آپ ویٹ کر سکتے ہو اس اسٹوپ کو اس رینج کے لیے 32 روپے اور 30 مطلب 30 اور 30 کی بیج میں کہیں بھی بائی کر کے چل سکتے ہو دوبارہ ان کا سپورٹ نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے تو بس اس اسٹوپ میں اتنا ہی دوستو اگر آپ کے باس ڈیومیٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو ہماری ویڈیو دسکریٹس میں لینک ہوں آجا کر کہ آپ اپنے ڈیومیٹ ایکاؤنٹ اوپنن کر سکتے ہو اور اب بھی انویسمنٹ اور ڈیڈنگ اسٹرائٹ کر کے چل سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ہم ایک ویڈیو میں تو ڈڑنے والی کوئی بات ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے